کرونا وائرس کی تیسری لہر خطرناک ہو گئی شہر میں ہیلتھ ایم ارجنسی نافذ مصبت کیسز کی شرح 18 فیصد تک پہنچنے کا انکشاف سرکاری ہسپتالوں میں وینٹی لیٹرز 88 فیصد تک بھر گئے اکسیجن بیٹس 66 فیصد تک بھر چکے ہیں تمام ہسپتالوں کے ایم ایس دفاتر 24 گھنٹے کھلے رہیں گے ضروری عملے کی ہفتہ اور اتوار کی چھٹی منسوخ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب میں کرونا سے 43 اموات وزیراعہ کرونا کے بڑھتے کیسز پر تشویش کا اظہار ازداد کرونا ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کی ہدایت لڈی اے کرونا وائرس کی امات کا بن گئی لڈی اے کے شعبہ انجنرین کا ڈیپٹی ڈیریکٹر وائرس کا شکار تیسری لہر کے دوران لڈی اے میں کرونا کیسز کے تعداد 34 ہو گئی چینی کی سپلائے بری طرح متاثر بلیک مافیا متحرک ہو گیا ہول سیل مارکٹ میں چینی کی ادم دستیابی 95 روپے کلو والی چینی 100 روپے کلو تک فروخت چینی کی دجارت کا مرکز بابر سینٹر پانچوے روز بھی بند شوگر ڈیلرز کی غیر اعلانیہ ہرتال چوتھے روز میں داخل چار روز میں چینی کا شاٹ فال ساٹھ لاکھ کلو ہو گیا روہ ہفتے بھی چینی کی ٹریڈنگ نہ ہو سکی صوبائی وزیر زراد کی چینی کی سپلائے بہتر بنانے کی ہدایت چیف سیکیٹری کا مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا اندیا مغل پورا میں ڈکیتی مضاحمت پر ایک خاتون قتل چار افراد زخمی ہو گئے رات گئے چار ڈاکو گھر میں داخل ہوئے اہل خانہ نے ایک کو پکڑا تو ساتھیوں نے فائرنگ کر دی شاہن بی بی گولی لگنے سے موقع پر جام بھاک خاتون سمیت چار افراد زخمی ہو گئے سی سی پی اوک لاہور کا نوٹس ایس پی سیول لائن سے ریپورٹ طلب ملزمان کی فارق گرفتاری کا حکم دے دیا شہدرہ میں بھی خاتون قتل خاتون گھر کے سہن میں مردہ پائی گئی پولیس نے قتل کی شبہ میں محلے دار کو حراست میں لے لیا اربنسپورا کے علاقے میں پولیس ایل کار پر فائرنگ ٹی اے ایس آئی حماد رضا ٹانگ پر گولی لگنے سے زخمی ہو گیا پیٹرولنگ کے دوران دو افراد کو رکنے کا اشارہ کیا ملزمان نے فائرنگ کر دی ملک منشاہ اور منشاہ بامو اور اس کے بیٹوں کے خلاف کے سادالت نے ملزمان پر نو مقدمات میں فرد جرمائیت کر دی پولیس کا قبضہ مافیا کے خلاف ایکشن بدنامے زمانہ قبضہ مافیا منشاہ بم کے تین بیٹے گرفتار پولیس نے آمیر منشاہ آسم منشاہ اور تارک منشاہ کو گرفتار کر دیا ملزمان نے گزشتہ شب شہری کے پلوٹ پر قبضے کی کوشش کی پولیس نے شہری کی کروڑوں روپے کی ارازی واگزار کروا دی ڈیفنس پیز ایٹ میں ستائیس کنال ارازی پر مافیا قابض تھا ملزمان قبضہ چھوڑنے کا دس کروڑ بھتہ مانگ رہے تھے ظل انتظامیہ بھی سرکاری زمین واگزار کروانے کے لیے متحرک موزہ مانگا ہتھار سے دو کروڑ مالیت کی بیس کنال ارازی واگزار موزہ ہربنس پورا سے دس مرلے سرکاری ارازی قبضہ مافیا سے واگزار کروائی گئے مہنگا بروائلر مزید مہنگا مرگی کا گوچ چھئر پے اضافے کے بعد تین سو تریسٹھ روپے کلو ہو گیا دو ہفتوں میں بروائلر ایک سو چھئر پے کلو تک مہنگا ہوا پارمینڈو کی قیمت ایک سو چھئر سٹھ روپے درجن کی سطح پر برقرار پھل اور سبزیاں بھی سستی نہ ہو سکیں پندرہ سبزیوں اور چار پھلوں کی قیمت میں اضافہ سبزیاں نرخ ناموں کے بردس مہنگے داموں فرو شہر میں جگہ جگہ کھوڑے کے ڈھیر و دستور موجود شالیمار ٹاؤن وابداروڈ پر کھوڑے کے ڈھیر علاقہ مکینوں کے لیے اضاف بن گئے اہم شہرہیں بھی کچھرہ کنڈی کا منظر پیش کرنے لگے تافن سے شہریوں کا براحال موزی امراض پھیلنے کا خدشہ وحاشیوں کے ساتھ کاروباری افراد بھی تنگ آگئے کیٹل کمپنی کو غیر قانونی بارے ختم کرنے کا ٹاسک کمیشنر لاہور نے غیر قانونی باروں کے خاتمے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت کر دی کہتے ہیں غیر قانونی باروں کے خاتمے سے کیٹل کمپنی کے ریونیو میں اضافہ ہوگا کیٹل کمپنی جانور اپنے قبضے میں رکھے گی ڈی پی ایس کے تیسرے کیمپس کے لیے مختص جگہ کی تفصیل طلب آمدن سے زائد اس آساجات ریفرنس آہد چیما کے خلاف کے اس کی سماعت وکیل کی ادم پیشی پر آہد چیما کو ایک ہزار روپے جرمانہ نیپ کے گواہ کے پاس ریکارڈ نہ ہونے پر سماعت بغیر کاروائی کے ملتوی دو گواہان کو آئندہ سماعت پر ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا حکم رانہ سناؤلہ کی درخواست زمانت سماعت کے لیے مقرر ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ 31 مارچ کو سماعت کرے گا جس سے سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کیس پر سماعت کرے گا گزشتہ ہفتے بینچ کی ادم دستیابی کے بعد کیس غیر موینہ مدد کے لیے ملتوی ہو گیا تھا وزیراعالہ سے ملک امین اسلم سمیت عرقین اسمبلی کی ملاقاتیں حلقوں کے مسائل اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال عثمان بزدار کی عرقین اسمبلی کو ان کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کہتے ہیں کہ عوام کی خدمت کا ایجن ڈالے کر آئے ہیں پی جی ایم کا غیر فطری اتحاد اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے آپوزیشن نے جو بویا وہی اب کاٹ رہے ہیں ٹرین شیڈول بدستور متاثر کراچی اور کوئٹا سے آنے والی ٹرینے تاخیر کا شکار ٹرینے لیٹ ہونے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا اندرونوں اور بیرونے ملک سے آنے اور جانے والی چار پروازی منصوب دبائی سے لاہور آنے والی پی آئی اے پی اے سات ایک چودہ منصوب کر دی گئی کراچی سے آنے والی پی کے تین سپر چھے بھی اڑان نہ بھر سکی ٹویٹ جانے والی کے یو دو سپر چار بھی منصوب مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا انصداد پولی موہم انتیس مارچ سے شروع ہوگی ڈی سی لاہور کی ورکرز کو مایکرو پلان پر عمل کرنے کی ہدایت کہتے ہیں کہ پولیو ورکرز کی حاضری اور کارکردگی سختی سے مانیٹر کی جائے گی ڈی سی لاہور مدسر ریاض نے والی دین سے بھرپور تعاون کی اپیل کرتی ہے دہائیوں سے وقت کی گرد میں چھپا مورکرافٹ پاویلین منظر عام پر شہرہ مار باغ میں واقع پاویلین مہاراجہ رنجیت سنگھ نے انگریز موریخ مورکرافٹ کے لیے تعمیر کر آیا صدیوں بعد بھی عمارت بہترین حالت میں موجود با کے پہلے تختے کے ایک کونے میں واقعی عمارت نئے سیرے سے بحال اور شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں مغربی ہواں کا سلسلہ شہر سے روانہ کم سے کم درجہ حرارت 20 دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 دگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے موسیقی